بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیاری یوٹیوب فیملی اللہ پاک آپ سب کو اچھا رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یمی مزیدار دہلی کی چکن مغلیائی کوفتے لے کر آئے ہوں یہ میری نانی کی ریسیپی ہے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ آئیے اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ہم یہاں پر ہاف کے جی چکن کے مغلیائی کوفتے بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم 3 ٹیبل اسپون کاجو اور 3 ٹیبل اسپون بادام لے کے ان کا پاوڈر بنا لیں گے 2 ٹیبل اسپون خشخاش لیں گے پہلے اس کی مٹی ساف کر لیں گے اور اسے بھگو دیں گے 2 ٹیبل اسپون بھنے ہوئے چنے لیں گے چنویں اور خشخاش کو آپس میں پیس لیں گے یہاں پر ہم 3 ٹیبل اسپون ہرہ دھنیا لیں گے چوب کیا ہوا اور دو بڑی سائز کی ہری مرچ لیں گے ایک پی ٹیم سائز انین لے لیں گے ان سب کو چاپ کر لیں گے چوپر میں ڈال کر چکن کو بھی اسی طرح چوپر میں ڈال کر کیمہ بنا لیں گے یہ ہمارا کفتی کا انگریڈینس ہیں اس میں سے ہاف کاجو بادام ڈال دیں گے اور بھنے چنے اور خشخاش پورے ڈال دیں گے کفتوں میں اور 1 ٹیبل اسپون ہمارا یہ بھی کفتوں میں لہسن ادرک پیسٹ جائے گا اور یہ ہری مرچیں ہرا دھنیا پیاس پورا جائے گا ہاف ٹی اسپون سے کم حلدی پاوڈر ہے ون ٹی اسپون ہمارا پسا ہوا دھنیا ہے ون ٹی اسپون ہماری ریڈ چلی پاوڈر ہے ون ٹی اسپون ہماری چلی فلیکس ہے ہاف ٹی اسپون ہمارا سالٹ ہے ون ٹی اسپون ہمارا کالی مرچ اور پورا گرم مسالہ ہے ون ٹی اسپون ہمارا جو ہے بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون جو ہے ہمارا بھنا ہوا اٹھا ہوا زیرہ ہے اب یہ سب ساری چیزیں ہم اس کے اندر مکس کر کے اچھے سے کیمے کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے زانگا مہینہ کتنی تیزی سے چلا گیا مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ اتنا اچھا مہمان ہمارا پیارا مہمان اتنی تیزی سے جا رہا ہے ہم نے تو ٹھیک سے کچھ عبادات بھی نہیں کی اللہ تعالی ہم سب عبادات کو قبول کرے تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی سے صحت مانگا کریں تاکہ صحت ہو تو اچھے سے عبادت بھی کر سکتا ہے انسان حقوق لعباد بھی ادا کر سکتا ہے اور اللہ کے بھی حقوق ادا کر سکتا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو تندرستی دے رب العالمین زندگی دے تو تندرستی دے کسی کا بھی کسی قسم کا محتاج نہ کرے آپ سب کو آمین اب ہم اسی طرح یہ پورا اچھے سے ہم نے بہت اچھے سے گوند لینا ہے اس کو کیمے کو مکس کر کے مکسی میں کر لیں یا ہاتھوں سے مکس کر لیجے پھر ہم یہ کوفتے بنا لیں گے میرے یہاں بس زیادہ نہیں کھایا جاتا سہری میں تو میں ہاف جو ہے بس پانچ چھے ہی کوفتے کا سالن بناوں گی باقی جو ہے وہ میں اٹھا کے فریز کر دوں گی تو اس میں بھی کافی ماشاءاللہ ہاف کے جی میں بھی اچھا خاصے اٹھارہ کے قریب کوفتے بن گئے تھے میڈیم سائز کوفتوں کی گریوی کے لیے میڈیم سائز پیاز لیں گے دو ٹیمارٹر لیں گے میڈیم سائز کے دو بڑے آلو لے لیں گے اور یہ ہمارے کوفتے ہیں ہاف کپ جو ہے دہی لے لیں گے 1 ٹی سپون بھنا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون بھنا ہوا زیرا 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون گرم مسالا 1 ٹی سپون چلی پاوڈر 1 ٹی سپون جو ہے لہسان ادرک پیسٹ اور یہ باقی ہمارے بچے ہوئے کاجو اور بادام آئل لیں گے ایک چمچ آئل لے لیجئے اس میں پیاز ڈال کے فرائی کیجئے اس کے بعد لہسان ادرک پیسٹ ڈال دیں گے پھر اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے باقی پھر ہم سارے سپائسز ڈال دیں گے اور جو ہم نے کاجو بادام پسے ہوئے بچائے تھے وہ بھی سیویں مسالے میں ڈال دیں گے گریوی کے گائز اس کے بعد اس کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بھونیں گے اور پھر اس میں پانی ڈال کر ٹیمارٹر کو گلنے رکھ دیں گے میں نے اس میں ہاپ کپ دہی بھی ایٹ کر دیا ہے اور آلو اب ڈال دی ہیں اور بھون لیا ہے آپ بھی سی طرح بھون کر پھر اس کے بعد آپ ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیجے اور اپنے کوفتیں رکھ دیجے بیس سے پچیس منٹ میں سالن آپ کا تیار ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب کو بہت پسند آئے گا ہیلڈی بھی ہے اور یمی بھی ہے گائز بس آپ لوگ ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے سبسکرائب کیجئے اسی طرح میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلتے رہے اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے اور سب کو کامیاب کرے پھر بار بار آپ سے کہوں گے کہ میری ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ابھی میرے ویوز بہت کم آ رہے ہیں حالکہ میں تو سب کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں مجھے امید ہے کہ آپ اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے اور میری چینل کو بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے اوکے گائز اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ